اگر آپ نے ہمارے چینل پر بھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر دے اور لائک کرنا نہ بھولے اگر پچھلے چوبیز ہنٹوں کی بات کی آئے تو دیج بر میں ستہ پھیچ دی ادیگ بارج درج کی گئی ہے بھے اسپرکار ایک سے اٹھارہ جون تک 38 پھنٹ ادیگ بارج درج کی گئی ہے بھے پوروی مدی پردیش جھار خند گانگ پچھلے چھلے 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 بھی دکچر پچی مانسون بھی آگے بڑھا ہے گجرات کے گاندی نگر ساور کاٹا جونگر سے ہوتا ہوا رائیستان کے اودیپور پرتابگر بانج بڑھا جھالاوار کوٹا سہی دکچر پوروی رائیستان میں وہ مدی پردیس کے اجین دھار جھابوا منسون نمچ ساجہ پور راجگاڑ رتلام بیدیسہ بنا ٹیکم گر تک جانی پچی مدی پردیس اکتری مدی پردیس تک دکچر پچی مانسون نے آج آگے بڑھتے ہوا دست تک دے دی گئی اس کی جانکاری بھارت موسم بگیان دیوارہ دی گئی ہے موسم پر ڈالیوں کی بات کی آئی تو کچھو دکچر پچی مپا رائیستان سے لگوش بھاگو پر چکر باتی ہوا کا چہتر بنا ہوا ہے اترہ خند اور جھار خند گانگے پچی مانگال دکچری چتے اڑکے آسپال بھی چکر باتی ہے ہوا کا چہتر بنے ہوئے ہیں بھائی مدر اتر پردیس کے بھاگو پر ایک کمدواب کا چہتر شکری ہے ایک دروڑی کا جو مانسون اٹرف ہوتی ہے وہ کچھ دکچری کی طرف جانے جھار خند کے دکچری بھاگو دکچری اتر پردیس کی طرف کھسکی ہے جن سب پرستیتیوں کے بھی دیس کے اتر پوروی اور مدر بھارت میں کافی بھاری بھاری دیکھی جا رہی ہے بھائی گجرات اور دکچری رائیستان میں بھی کافی دنوں بعد مانسون کی گتیوی دیا دیکھی گئی ہے آئیے اب جانتے ہیں انیس جن دوہ جار اکیس کے موسم کے پوروان وان کے وارے میں اگر دکچر پچی مانسون کے پوروان وان کی بات کی جائے تو بھارت موسم بگیان بیواغ نے کہا ہے کہ اس کے آگے بڑھنے کے لیے انوکل پرستیتی ابھی بھی موجود ہے جانے گجرات اور سورا اسٹکچ کے سب ہی بھاگو میں دکچر پچی مانسون آنے بعد چوبیس سے ارتالی ہنٹوں کے دوران دستک دے سکتا ہے اسی پھرکر رائستان کے دکچری اور پوروی بھاگو کے کچھ اور علاقوں میں آگے بڑھنے کے لیے پرستیتی آنو کھولے بھائی پچیم اتر پردیش کے بھی کچھ اور علاقوں میں آگے بڑھ سکتا ہے یعنی دلدی کے نجدک دکچر پچی مانسون پہنچ سکتا ہے آئیے اب موسم کے بارے میں جانتے ہیں کیسا رہے گا موسم کا مجاج کہا موسم ساپ رہے گا اور کہاں بھاری باریس کا انمان ہے شروعات کرتے ہیں اتر پچیم بھارت کے موسم سے جہاں پر گلگیٹ بارٹیستان تدہ کے ایک دو اچھتانوں پر ہلکی باریس کا انمان ہے جبکہ جب مقاسمیر ہیما چل پردیش میں موسم ساپ رہے گا کچھ اچھتانوں پر بھوندہ وانی ہو سکتی ہے جبکہ اترہ خند اتر پردیش کے ادھیکان ستر میں باریس کا انمان ہے جہاں پر کچھ علاقوں میں بھاری باریس کا بھی انمان ہے اترہ خند کے ایک دو اچھتانوں پر کافی بھاری مستلہ دار باریس دیکھی جا سکتی ہے اور گرش کے ساتھ ایک دو اچھتانوں پر وہ دو برشتی کا بھی انمان ہے اتر پردیش کی بات کی جائے تو جہاں پر ادھیکان ستر میں بھاری باریس کا انمان ہے خاص کر کانپور رائے بریلی امیٹی لکنو ایودیا بارہ بنکی ہر دو ہی بپرتاب گڑھ لکنپور جلے کے آس پاس پندرہ سا بیس سنٹی میٹر تک کی مستلہ دار باریس ہو سکتی ہے کچھ اچھتانوں پر نہ دینا لے بھی اپان پر آ سکتے جہاں پر لگتار باریس کئی دنوں سے ہو رہی اور آگے بھی جاری رہ سکتی ہے دو دنوں کے دوران میں اس کے علاوہ پنجاب ہر یڑا دلی چندی گڑھ میں موسم ساپ رہ گا لیکن دو پر کے بعد دھول بری آنڈی ایک دوستانوں پر دیکھ جل سکتی ہے اسی پھر کا اتر پچھمی رائستان میں بھی گرشت ساں دھول بری آنڈی کانو مانے جبکہ مدے دکھر پوروی رائستان میں گرشت ساں ہلکی بارش ہونے دھول بری آنڈی چل سکتی ہے گجرات سے لگو چھتروں پر پیج بارش کا بھی انو مانے ایک دو جلو پر آس پاس مدے بھارت کی بات کی جائے تو مدے پردیس کے ساتھ ہلکی بارش کا انو مانے بھئی گجرات کی بات کی جائے تو گجرات میں دکھر پچھے مانسون کے آگمن کے ساتھ بھی بارش میں کئی دنوں کے بعد بڑھو اتری دیکھی جا سکتی ہے سورہ اسٹکچ میں بھی اب ہلکی سے مدے بارش کا انو مانے جبکہ گجرات کے اتر اور پوروی شہتروں میں ایک دوستانوں پر تیج بارش کا بھی انو مانے بھئی پوروی بھارت کی بات کی جائے تو بیہار میں کافی بھاری بارش کا انو مانے کچھ جلوں میں بارشیں سے ہرات بھی نرمی تو سکتے جبکہ جھارکن اڑیسہ خوپی مالے پچھے منگار سکتی میں بھی بھاری بارش کا انو مانے پورو تراج جو کے آسام میگھالے ناگلیڈ مڑی پور میجورن ترکورا میں بھی بھاری بارش کی سمباب نہ ہے سیس علاقوں میں بھی تیج باری دیکھی جا سکتی ہے دکچل بھارت کی بات کی جائے تو انمان مکھو با دیت سمو سعید چیرل تٹیے کرناٹک میں ایک دوستانوں پر بھاری بارش کا انو مانے جبکہ آنتری کرناٹک تمیل ناڑو کونڈیچری چین نئی رائل سریمہ تی لنگا نامیں درست کشنات جا پاردو سائرین اور گونہ واندری جا حق کی بارش کا انو مانے اتری تٹی آنتری پردیش میں بھی اچھی بارش کا انو مانے